السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریہ سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سمامین تو چلیں آج کا بھی لاغ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں تقریباً ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہو چکا تھا اور یہ لانٹری کا دوسرا راؤنڈ تھا تو میں نے یہ سبحوں سے بوش پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں اب ناشتہ وغیرہ اور نماز وغیرہ سے فارق ہو گئی تھی تو چلیں اسے نکالتے ہیں کیونکہ دوب جانے ہی والی تھی تو یہاں جی میں نے ان کو دوب میں پھلا دیا تھا اور یہاں جی میں اوپر میرا فریزر جو ہے جو میں ایکسرا چیزیں وغیرہ سٹاک کرتی ہوں تو وہ اوپر فریزر میں پڑی ہوتی ہیں تو اوپر سے پھر میں نے سوچا چلیں آج فشی نکال لاتی ہوں اور اس کو آج بناتے ہیں اور یہاں صبح کے انڈے بھی آئے ہوئے تھے جو کہ میں نے ناشتہ کرنے کے بعد سٹیل ابھی ادھر ہی پڑے تھی تو پھر ان کو میں نے فریزر میں لگا دیا تھا اور یہاں تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہونے والا تھا اور یہ میرا ٹائم جو ہوتا ہے یہ بہت ہی بیزی ہوتا ہے صبح کو جو ٹائم ہوتا ہے یہ تقریباً ذرا اتنا بیزی نہیں ہوتا لیکن چار بجے کے بعد کافی بیزی ہو جاتا ہے اور جیسے ہی میں سر کی نماز پڑتی ہوں تو میری ہیلپر بھی آ جاتی ہے اور اس کے آنے کے بعد بھی میں کافی ایکٹیو ہو جاتی ہوں اور جو بھی مجھے کام کرنے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں میں کرواتی ہوں تو یہ نہ سمجھے گا کہ یہاں میں صرف ویڈیو ہی بنا رہی ہوں ایکچولی یہ صرف آج کے لیے ادھر بائیس تو میں اس کے ساتھ ہی کام سٹارٹ کر دیتی ہوں اور اگر یہ گھر کی صفائیاں وغیرہ کرتی ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی کروا رہی ہوتی ہوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے کچن کے کام وغیرہ کر لیتی ہوں تو یا اگر وہ بیڈ شیٹ وغیرہ سٹ کرتی ہے تو میں اس کو بتاتی ہوں کہ ادھر سے ایسے کر لیں یا پھر میں خود فائنل ٹچ دیتی ہوں اگر کہیں جے بیڈ شیٹ اوپر ہے تو اس کو سٹ کرتی ہوں یا کشن وغیرہ یا کٹن وغیرہ تو اس طرح سے ہم ملجل کر کرتے ہیں اور یا میں نے اپنے ہیلپر کے لیے چائے بنا لی تھی اور ساتھ میں میں ہنیبر سے مٹھائی بھی آئی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس کے ساتھ رکھ دی تھی اور اپنے لیے میں نے کعبہ بنا کر رکھ دیا تھا اور ایکچلی بھی اس کے بعد میں نے اپنا کچن سٹارٹ کر دیا تھا مجھے یہی تھا کہ تب تک یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اور اتی دیر میرا یہ کچن نیٹ ان کلین ہو جائے تو یہ جی میرا انڈور والا کچن ساف ہو چکا تھا اور میری ہیلپر ابھی اپنے ہی سے کا کام کر رہی تھی اور پھر میں نے کہا کہ چلیں اب میں بیٹھ کر اپنا کعبہ پی لیتی ہوں اور باقی کام میں اپنا کعبہ پینے کے بعد سٹارٹ کروں گی تو یہاں جی پھر میں نے ساتھ میں نیوز دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں میں نے ویڈیو کلپس بنا رہی تھی اور ساتھ میں اپنا کعبہ فینش کیا اور یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ صبح میں تقریباً ساڑھے بارہ بجے سو کر اڑتی ہوں اور اپنا موحد ہوتی ہوں اور ساتھ میں ہی وضو کر لیتی ہوں اور ساتھ میں نماز ادا کر لیتی ہوں اگر ٹائم نہ ہو تو پھر میں ناشتہ کرنے کے بعد نماز پڑتی ہوں تو پھر میں اپنے ہزبن کو ناشتہ بنا کر دیتی ہوں اور تقریباً ڈیر بجے وہ نماز پڑھنے کے لیے زہر کی چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑا فون یوز کرتی ہوں اور اگر اپنے ویڈیو مجھے ایڈٹ کرنی ہو تو وہ اس ٹائم پر میں کر لیتی ہوں اور وہ دو دھائی گھنٹے جو ہوتے ہیں وہ می ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر میری ہیلپر وغیرہ آ جاتی ہے اور ہم کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ میری ہیلپر جو ہے وہ ایوری ڈی نہیں آتی بلکہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آتی ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میری فیملی بہت بڑی نہیں ہے تو اس لیے میں ایوری ڈی اس کو نہیں بلواتی اور میری کوشش ہوتی ہے جیسا کہ میری ہیلپر آئے تو اس لیے میں اچھے سے اپنے گھر کو کلین کروالوں تاکہ نیکس ڈی مجھے اس کی ضرورت ہے صفائی کی زیادہ نہ پڑے تو سیکن ڈی پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ بس بیڈ شیٹ وغیرہ ہوتی ہیں جن کو مجھے سیٹ کرنا ہوتے ہیں اور باقی کچن کا کام تو مجھے خود ہی کرنا ہوتا ہے تو سیکن ڈی پھر میں کوکنگ وغیرہ کر لیتی ہوں اور کوکنگ بھی ایوری ڈی نہیں کرتی ایک دن چھوڑ کر نیکس ڈی تو اس طرح میرا پیٹرن بڑا خوبصورت ہوتا ہے جن میں میری ہلپر آتی ہے جن میں صفائیاں ہوتی ہیں اور جن میں میری ہلپر نہیں آتی جن میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوکنگ وغیرہ کر لوں تو یہاں جی میرے آؤٹڈور اور کچن میں زیادہ یوز کرتی ہوں تو وہ والا بھی میں نے صاف کر لیا تھا اور جو برطن وغیرہ دھونے والے تھے وہ بھی میں نے دھو لیے تھے اور پھر اب یہاں ٹرائے ہو چکے تھے تو اب میں نکال کر اندر لے کے آ چکی تھی ان کو ان کی جگہ وغیرہ پر رکھا اور یہاں میں یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ جو میری لائف روٹین ہے یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے ظاہر ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو تب میں اپنے بچوں کو خود ہی سٹیڈی کرواتی تھی اور ان کے ہون ورک وغیرہ اور ان کی افری ڈیفرنٹری ہوتی تھی ان کے یونیفارم دیکھنا اور گھر کے کپڑے پھر ان کو آئرن کرنا اور افری ڈیفرنٹ کرنا باقی سچ میں وہ کافی ایک ٹف لائف تھی باقی الحمدللہ وہ بہت ہی اچھا ایک ٹائم گزر گیا اپنی ذمہ داریوں سے اگنور نہیں اپنی ذمہ داریوں کو کیا اور اچھے سے بچوں پر توجہ دیا اور الحمدللہ میرے دونوں بیٹے امریکہ ہوتے ہیں سٹیڈی کے سنسلے میں اور ساتھ میں جوب وغیرہ بھی کر رہے ہیں باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے اور میری بیٹی ایک ہے جو کہ لاہور میں ہوتی ہے اپنی یونیورسٹری کے سنسلے میں تو وہ پانچ چھ دن لاہور ہوتی ہے اور ویکنڈ پر گھر آ جاتی ہے تو اس طرح ہم چار پانچ دن میں اور میرے ہسپنڈی گھر ہوتے ہیں اور دو دن جب وہ آ جاتی ہے تو پھر ہم خوف فن کرتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیابیاں دے اور یہاں میں کپڑے آئرن کر رہی تھی وہ تقریباً ساڑھے ساتھ بجے کر ٹائم ہو چکا تھا اور میں نے سوچا چلیں ہم میں شاور لے لیتی ہوں اور آجے کوکنگ کرنے کو چی نہیں چاہ رہا تھا تو پھر میں نے ایسا کیا کہ میں نے زہرہ کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں نے پائے بنائے تھے اور اس کو میں نے تین ہی سو میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا دو تو یو سو چکے ہیں اور ایک پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو آج نکالتے ہیں اور یہی کھاتے ہیں تو اس لیے نہانے سے پہلے میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا تاکہ تب تک وہ اچھے سے گرم ہو جائیں تو یہ جی پائے یہاں گرم ہونے لگے تھے اور یہاں ان کو میں نے رکھ کر شاور لے لیا تھا اور جب میں شاور لے کر آئی تو یہاں جی اچھے سے گرم ہو چکے تھے اور مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کہ ابھی ہسپنڈ آئے نہیں تھی تو میں نے اپنے لیے روٹی بنا لی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی کیونکہ صبح و ٹائم میں صرف انڈے دو کا حملے لیتی ہوں اور ساتھ میں چائے کا کب تو اب یہاں تقریباً آٹھ بجنے والے تھے اور میری بھوک سے بس ہو چکی تھی تو یہاں جی میں نے پائے کے شوربے کے ساتھ اپنے مزے کی روٹین جوائے کی اور سچ میں بہت ہی مزے کے پائے تھے تو اس کے بعد پھر میں ہسپنڈ بھی آگے تھے میں نے ان کو بھی کھانا بنا کر دیا تھا اور پھر ہم دونوں نے چائے وغیرہ اکٹھے پی تھی اور یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی جب میں میری شادی نہیں ہوئی تھی تو مجھے پائے بالکل بھی نہیں پسند تھے ان کے نام سے ہی مجھے وامنٹنگ ہوتی تھی تو آج بڑے مزے سے اور شوق سے کھاتی ہوں اور یہ چوائس چوائس کی بات ہوتی ہے باقی آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کس کو پائے پسند ہے اور کس کو نہیں کھانا کھانے اور چائے سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً کچن کو صاف کرتے ہوئے برطن وغیرہ دھوتے ہوئے نو بچ چکے تھے اور اس کے بعد پھر میں فری ہو گئی تھی تو آئی ہو آپ لوگوں کو میرا آج کے بلوگ بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ فیض